بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری طرق وزیراعظم عمران ہاں نے عدم اعتماد کو کیسے نقام بنانا ہے پوری سٹیٹیجی بنا لی کیا بزدار عثمان بزدار کی قربانی اب لازمی کیوں ہے جبکہ عثمان بزدار اس پوری کہانی میں بے مائنی ہیں کون سے سفارت ہانے پیسے بانٹ رہے ہیں اور ناظرین دوسری طرف آج جنگیر ترین لندن میں کس کو ملنے جا رہے ہیں جبکہ علیم ہاں اور جنگیر ترین گروپ میں وزارت اعلیٰ کے لیے کوئی ختمی فیصلہ نہیں ہو سکا عاصف علی زرداری اور شباز شریف اور مولانا کی پریس کانفرنس میں بارڈی لینگویز کے ان کا خیال تھا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب ہو جائیں کریں گے لیکن اس کا ختمی فیصلہ تو جس دن ہوگا وہ ہوگا لیکن اگر یہ عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو میں آپ کو خبر دیتا چلوں عمران ہاں کو اگلے پانچ سال بھی آنے کے بہت زیادہ اثار ہوں گے کہ تئیس کے الیکشن جیتنے کے اس کی وجوخات بھی میں آپ کو حد و حال بھی بیان کروں گا اور اس دوران پچھلے دنوں عمران ہاں سے کس کس نے ملاقات کی کس بات سے روکا اس بات کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کل مند کو اشارہ ہی کافی ہے ناظرین مدیر آدم عمران ہاں نے اب بھی انہیں اعتماد ہے کہ ان کے خلاف طریقے ادم اعتماد نہ صرف ناکام ہوگی بلکہ یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ انہوں نے کہ دوزارٹھائیس تک کا راستہ بھی صاف ہو جائے گا دوزارٹھائی کا راستہ اس وقت صاف ہو سکتا ہے جب آئندہ کی بسات ان کی مرضی سے بچ جائے جب آئندہ ہو جائے ان کا یہ بھی کہنا ہے اب یہ یقین وزیر اعظم عمران ہاں کو کہاں سے آ رہا ہے کیوں وہ یہ کہہ رہے ہیں جبکہ حالات تو بظاہر ان کے سازگار نہیں ہیں اور ساتھ یہ بھی انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے جھنگیر ترین جس پر انہوں نے ان کی بیٹی پر بچوں پر پڑھتا کر آیا کہ وہ چوروں ڈاکوں کا ساتھ نہیں دیں گے اس موقع پر وزیر اعظم نے خود فرمایا کہ پاک فوج آپوزیشن کے ساتھ نہیں دے گی پاکستان کے دے گی پاک فوج کو کٹو ورسی طرف نہ لائے جائے وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور آئینی حدود میں رہ کے کام کرتا ہے پاک فوج کا کام پاک فوج کے جوان افسر کسان کا بیٹا مزدور کا بیٹا آلہ جرنیل کا بیٹا صرف ملکی حفاظت اور آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے اپنی ڈوٹییں انجام دیتا ہے حکومتیں بنانا اور گرانا یقیناً ان کا کام نہیں یہ ملک آج محفوظ ہے تو پاک فوج کی وجہ سے ہے انہیں کنٹو ورسی کی طرف لانے سے حکومت اور اپوزیشن کو گریز کرنا چاہیے یقیناً کسی نہ کسی دور میں ان کی انٹرفیرنس رہی ہے اگر اب نہیں ہے تو نہیں رہنی چاہیے اگر آج کوئی اشارہ بھی ہوا ہے تو اس کو روک دینا چاہیے آج اگر کوئی اشارہ ہوا ہے تو اس کو روک دینا چاہیے ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر آدم پاکستان کہتے ہیں کہ نومبر ابھی دور ہے فیصلہ نہ کیا وقت آنے پر فیصلہ کریں گے اور پندرہ انہوں نے یہاں تک الزام لگا دیا کہ ان کے ایم پی ایم این کو پندرہ پندرہ کروڑ پہ پیسے کی آفرے کی جا رہی ہیں ان سے انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا پندرہ پندرہ کروڑ پہ آبی لو اور غریبوں میں بانٹو ناظرین اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور ساری حکومت عملی بنا رکھی ہے میں نے میں نے حکمت عملی بنا رکھی ہے اور ناظرین یہاں تک وزیر آدم پور اعتماد ہیں اس کے اعتماد کی وجہ تو سمجھ نہیں آرہی ماں سوائے ایک بات کے وہ کہہ رہے ہیں یہ اپوزیشن کی آخری واردات ہے اسے کرش کر دوں گا یہ وزیر آدم کا دعوی انہوں نے کہا غیر ملکی خات میری حکومت کرنے کے پیچھے ہے یہ وزیر آدم عمران ہاتھ دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جنگیر ترین چوروں کا ساتھ نہیں دیکھے لیکن جنگیر ترین کے ساتھ کیا ہوا وہ کہانی آپ سب کے علم میں ہیں ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر نمبر گیم دیکھیں تو حکومت کے اتحادی کم و بیشتر حکومت کے اتحادی تو کھل کے ساتھ دے نہیں لے لیکن حکومت خود پی ٹی آئی کے رہنما پچاس کے قریب جنگیر ترین اور علیم ہاں کی صورت میں سامنے آ چکے ہیں اور وہ اس کا اظہار مختلف موقع پر کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے بظاہر کہ کم سے کم وزیر اعلیٰ پنجاب کو باہر نکالیں خبروں کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کوئی عمران ہاں بازید ہیں کہ میں نے انہیں تبدیل نہیں کرنا اگر وہ تبدیل نہیں کرتے اگر جو جنگیر ترین اور علیم ہاں کے پچاس آئین میں سے تیس بھی جاتے ہیں تو حکومت پنجاب کا بچنا مجھے تو کاغذوں میں ممکن نہیں لگتا اگر کوئی جادو کی چھڑی کس کے پاس ہے جس کے خلانے کی آج کچھ اشارے ملے ہیں تاہم کنفرمیشن کے بعد تفصیلاً آپ سے بات کریں گے اب سوال یہ ہے کہ خان کو یہ یقین کیوں ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا جبکہ بظاہر نمبر گیم تو ان کے بہت زیادہ خلاف جا رہی ہے لیکن ان کا اعتماد کہ یا نہ صرف یہ کیا آخری تحضی کروں گا اور انہوں نے ان کو وارننگ بھی دے دی آپوزیشن کو دیکھنا پھر میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں ناظرین ایسے موقع پر عثمان بزدار کی خبر بھی چھوڑی گئی جان کر اس میں حقیقت کوئی نہیں تھی کہ انہوں نے کہا کہ علی مہا نہیں مجھے نہیں بنانا تو علی مہا کو بھی نہ بنایاں لیکن اس کو بنا دیں پرویز لائی کو یہ خبر بھی حقیقت نہیں ہے نشانہ نواز شریف ہو شباز شریف ہو ملانہ فضل رحمان ہو فضل رحمان ہو آصف علی زرزاری ہو اختر مہنگل ہو وزینجو ہو سب کا عمران ہے اور پنجاب حکومت کو چھیڑنا جس کے بارے میں چالیس سے پچاس عرقین سامنے آ گئے ہیں یہ تو ایک بات کو ٹویسٹ کرنے کا طریقہ ہے اس کے پسے پردہ بھی خوفناک کہانیاں چھپی ہوئی ہیں اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جنگید علیم آج رات لندن جا رہے ہیں اور وہاں دو اہم ترین شخصیات سے ملاقات کریں گے دوسری طرف جنگید ترین گروپ نے عمران ہاں کو میسیج بھیجا ہے کہ گروپ اگر وزیر علیہ ہوگا تو ہمارے گروپ سے ہوگا ہم چودریوں کو بھی تسلیم نہیں کریں گے ایسی صورتحال میں جب گمیر صورتحال دیکھی تو موجودہ صورتحال میں مسلم لیگ کاف کے سربراہ جن کی صحت ناساد ہے چودری شجاہت حسین وہ فوری طور پر ملانہ فضل الرحمان کو ملنے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ملانہ فضل الرحمان سے کہا جیسے آپ نے شباز شریف کا اعلان کیا ہے میرا بھی کرے کیا ایسی صورتحال میں جنگید ترین اور علیم ہاں کا گروپ کس کروٹ جائے گا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوگا نواز شریف کو بھی پتا ہے کہ جو عمران ہاں کو ایک طرف اتنا اعتماد ہے کہ ان کے خلاف اعتماد ناکام ہوگی لیکن مادی میں جائیں تو ہم نواز شریف جب وزیر اعظم تھے انہیں بھی یقین تھا کہ ان کے خلاف سپریم کورٹ کبھی بھی فیصلہ نہیں دے گی اور وہ کہتے کہ یہ ہے وہ ذرائع جس سے میں نے مل لگائی مگر ویسا وہ ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ان کی توقع کے خلاف سپریم کورٹ نے انہیں تا حیات نہل کر دیا کیا ایسا تو نہیں کہ عمران ہاں غلط فہمی کا شکار ہے جیسے نواز شریف کے ساتھ وہ تک کپتان ایک دو دن میں کوئی امران ہاں کے ساتھ بھی ایسا ہاتھ ہو سکتا ہے یہ ساری ممکنکات ہیں اسی لیے عمران ہاں بار بار لوگوں سے ایک مشورہ کر رہے ہیں جس کو ابھی تک ان کے دوستوں نے رکا ہے کہ وہ راستہ خطرناک ہے اس میں نہ جائیں سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے خل کریں اسی میں آپ کی بہتری ہے ناظرین دوسری طرف عمران ہاں کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی پوزیشن یہ ہے جیسے سام والی لڈو ہو نڈی نوے پہ جا کے بندہ ڈنگ مگو ڈسنے سام تو زیرو پہ آ جاتا ہے عمران ہاں اس پوزیشن پہ آ چکے ہیں کیا اس پوزیشن پہ آ کے وہ نڈی نوے کا رسک لیں گے سام کے ڈسنے کا یہاں کوئی خود فیصلہ کریں گے کیونکہ بتا ہے نمبر گیم ان کے ہاتھ میں نہیں لیکن ان کا اعتماد بتا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی کچھ طرب کے پتے ہیں جو وقت آنے پر کرے گا اور انہوں نے نراض آرہ کین کو وفاقی وزارت اور دیگر مرات کی آفر کرنا شروع کر دی ہے یہ بات سو فیصد کنفرم ہیں یاد رکھیں کہ آپوزیشن کو جب سینڈ کے چیرمین کے خلاب بھی ادم اعتماد تھا تو ان کے نمبر چیہ سر تھے اور اچانک فیفٹی ون رہ گئے کیا اس ادم اعتماد کی طریق کا ڈراؤپ سین اسی قسم کا تو نہیں ہوگا خالات اتنی کشیدہ اور پچیدہ ہو چکے ہیں کہ اس میں کوئی بات بھی ختمی کہنا بظاہر ناممکن ہے لیکن آپوزیشن اور حکومت دونوں میں سے ایک آدمی کو نڈینوے پہ ڈس پڑے گی کس کو پڑے گی یہ کاؤنٹنگ والے دن جب ادم اعتماد پیش ہوتی ہے اسی میں حتمی بتا سکتے ہیں لیکن مجودہ صورتحال آپ کو بتاتا ہے چلے ناظرین وزیر آدم عمران خان نے آج نراز آر اقین سے ملاقاتیں بھی شروع کر دیا اور ون ٹو ون ملاقات کر دیا اور اپنی مزاج کے خلاف انہیں بڑی بڑی آفریں کی ہے وزارتوں سے لے کے ترکیتی فانڈ تک نہ جانے کیا کیا انہیں آفر کر دی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا کہ وزیر آدم کل کراچی جا رہے ہیں وہاں امکیو ام سے ملیں گے ان کی بھی ڈیمانڈ کی ایک لمبی فرشتہ ہے کیا وزیر آدم ان کے دفاتر کھول سکتے ہیں یہ ایک سوارہ کیا میسنگ بٹن دے سکتے ہیں یا انہیں مزید فانڈ اور وزارتوں کی آفر کریں گے کراچی سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر آدم عمران خان نے اپنے دوستوں کو یقین دلایا کہ اس طفعہ وہ ایم کیو ایم کے لیے عملی اقدامت کریں گے جو بظاہر ان کے لیے کرنا ممکن ہے کیونکہ دو ان کے ہیں کہ ان کے سیکٹر آفیس کھولے جائے اور میسنگ پرشنڈ دونوں ہی عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہیں دوسری جانب حکومت کے اتحادی اور کاف لیگ کے ساتھ ہاتھ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں دوسری جانب حکومت کے اتحادی کاف لیگ خان کے ساتھ بھی ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہیں یہاں تک بھی حبریں آ رہی ہیں کہ چودری شجاعت آج جب ملانہ فضل الرمان سے ملے تو انہوں نے کہا ہمارے بارے میں اعلان کریں تو آپ کو حکومت عمران خان کی جماعت کے لوگوں پر انسان نہیں کرنا پڑے گا ہم آپ کو نمبر گیم دے دیں گے کیا آنے والے دنوں میں چودری عمران خان کے ساتھ رہتے ہیں یا اپوزیسن کے ساتھ جاتے ہیں اب یہ وقت گھنٹوں کا ہے فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بظاہر پرویزلائی اور مونسلائی واضیہ طور پر کر چکے ہیں کہ وہ عمران خان سے اپنی دوستی نبائیں گے اور انہوں نے اسی لیے عمران خان کو کہا تھا اپنے پی ٹی اے کے لوگوں کو کہنا گھبرانا نہیں اور کٹھے رہنا بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو اس گیم میں بار میں کھلا رہی ہیں وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار ان کی قربانی دینا پڑے گی کیونکہ نشانہ عمران خان ہے بہانہ عثمان بزدار ہے جنگیر ترین گروپ ہو یا علیمہ گروپ اصل ان کی نرازگی وزیر اعظم عمران ہاں سے ہے جو بزدار پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے اب سب انہی کا نام لے کے کہہ رہے ہیں اور آج جنگیر ترین گروپ نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے مائنس بزدار کے علاوہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی اس پہ عمل کریں گے تو آگے بات چلے گی اور یہ باتیں انہوں نے جنگیر ترین کے ساتھ گفتگو کے بات کی ہیں ناظرین اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اندہ اگر وزیر اعلا ہوگا نہ چودری ہوں گے نہ کوئی اور ہوگا مائنس بزدار ہوگا اور ہمیں ہوگا لیکن عمران ہاں اس وقت سخت کشمو کشکہ شکار ہیں کہ میں اگر اس کو فارق کرتا ہوں تو چودریوں کو دوں مدارت اعلا یہاں میں دوں جنگیر ترین گروپ کو وہ بھی یہ کشمو کشکہ ہے اور انہوں نے گیم یہ بنائی ہے فیلال وقت کو گزارا جائے اور ملاقاتوں کے ذریعے ہر ایک کو ڈنگڈ اپاو پالیسی کے تحت چلا جائے ناظرین کیا دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں اگر وزیر آدم جس کا اثار کوئی نہیں ہے کہ عثمان بزدار کی قربانی بھی دیتے ہیں تو کیا وفاقی اکومت محفود ہو جائے گی اس پہ بھی بڑے سوالت ہیں اس پہ بھی ابھی بہت ممکن ہے کیونکہ پندرہ سے زیادہ ایم این نے آپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں جن میں سے تین بلوچستان سے آصف علی زرداری نے باپ جماعت کے اور دو لوگوں کر لیے ہیں اس موقع پر عمران خان کا ان کرائیسی سے نکلنا بہت بڑا موجزہ ہوگا حکومتی وزراء تواتر سے الزامت لگا رہے ہیں کہ ادم اعتماد کے پیچھے بیرونی سادش ہے یعنی کہ امیرکا کو جو اپسولی ناٹ کیا تھا اور روس کا جو دورہ کیا تھا وزیر آدم کو اس کی سزا دی جاری ہے اور پیسے بھی وہی سے باٹے جا رہے ہیں کچھ ریٹائر فوجی افسرات بھی اسی نیرٹیب کو لے کے اچانک آگے آگے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو امریکہ اور یورپین یونین ختم کرنا چار ہی ہے نا جانے یہ بات فنڈنگ ہو رہی ہے تو حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے کون فنڈنگ کر رہا ہے پاکستان میں ہاں کی حکومت کے خاتمے سے کیا امریکہ نے جو بائیڈن الیکشن اس لیے لڑا تھا کہ آج جگیر ترین اور علیم خانے کا اسمان بزدار کو اٹھائے اسمان اندار بزدار اٹھانا کے لیے جو بائیڈن الیکشن امریکہ میں جیتا ہے میری سمجھ سے باہر ہے آہ امران خان صاحب یہاں جو لوگ اس نیرٹیب کو پھلا رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں آج مولانا شباش ریو اور زرداری کی پریس کانفرنس میں ایک بات سب سے اہم تھی کہ سب کو وزیر اعظم کے یورپ اور امریکہ مخالب بیانات سے بڑی تکلیف ہوئی ہے اور انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے شباز گل پہلے بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ برونے ملک سے فنڈنگ آ رہی ہے اور وہ پیسے بانٹ رہے ہیں تاکہ امران خان کی حکومت ختم ہو جائے ان کا خیال ہے کہ آپ پوزیشن کے پیچھے برونی فنڈنگ ہے اور اس میں کئی سفارت ہانے ہو چکے ہیں ناظرین امران خان اگر ان کرائیسی سے بچ جاتے ہیں تو یقیناً اگلا فیصلہ بہت بڑا اہم کریں گے آپ پوزیشن کے لیے تو خطرناک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یہ وقت بتائے گا لیکن وہ دو ہزار تئیس کے الیکشن میں جیت کے امکانات ان کے روشن ہو جائیں گے کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو تمام سیاسی معاملات سے الگ رکھ رہی ہے لیکن بعض لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کو اس میں لایا جائے ملک میں اس وقت نہایت پچیدہ اور کشیدگی سی صورتحال ہے ملک نارگی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پوزیشن کامیاب ہوتی ہے تو ساری جماعتیں آپ پوزیشن کی نون لیگ پیپلز پارٹی ملانا مل کے چل نہیں سکتے آگے بھی تصادم ہے اس طرح میں شیخ رشید کا ایسا ہے کہ اگر آپ پوزیشن غلطی کر رہی ہے سب کچھ دفن ہو جائے گا اور وہ ہوگا جو لوگ اندازہ بھی نہیں کرے اللہ تعالی جو بھی کرے پاکستان کے لیے بہتر کرے سیاسی معاملات سیاسی انداز میں حال وعدم اعتماد ایک آئینی حق ہے اور اس کو نقام کرنا بھی عمران ہاں اور ان کے ساتھیوں کو حقا ہے لیکن اس وقت صورتحال اس طرح کشیدہ ہے کہ حکومت اور آپ پوزیشن دونوں سام والی گیم میں ان میں کے قریب ہیں کس نے پیچھے کہ کس کی طرف گیر لگ لگنا ہے یہ ووٹنگ والے دن پتا چلے گا پاکستان زندہ بات